السلام علیکم ڈریسٹوڈنٹر کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکل کرم اکیڈمی تو اگر نیو سٹوڈنٹس ہماری چینل پہ نیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ یہ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں بی کوم کے سٹوڈنٹس کی بی کوم پارٹ ون کے سٹوڈنٹس کے تمام سٹوڈنٹس جو کہ اس وقت بہت زیادہ پرشان ہیں اور یہ سوچنے کے ایکزیمس ہونے ہیں کہ نہیں ہونے بچوں ایکزیمس آپ کے ہر حال میں ہونے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ سوچنے کے ایکزیمس نہیں ہو گئے یا اس کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے کہ ہم تیاری نہ کرے تو یہ آپ بلکل غلط کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تھیوری کی سبجیکٹس کے بارے میں جس کے لئے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پرشان ہے اور بہت سے ٹیچرز نے بچوں کو یہ پرشان کر کے رکھا ہے کہ ان سبجیکٹس میں سپلی آتی ہے اب ان سبجیکٹ میں کیا ہے آج جو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے منی بینکنگ فائننس آپ کو شورٹ ورڈس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایم بی ایف ٹھیک ہے ایک دوسرا سبجیکٹ آپ کا ہے انٹرڈکشن ٹو بیزنس یعنی آئی ٹو بی اکنومیس اور کمپیوٹر بھی آپ اس میں لے کے آ سکتے ہیں تو یہ چار سبجیکٹ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بہت بہت پرشان ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اس میں فیل ہو جائیں گے بچوں فیل ہفتہ بھی ہوتے ہیں جب آپ کسی سبجیکٹ بھی تیاری نہیں کرتے ہوتا یہ ہے کہ جتنے میں وی کم کے سٹوڈر ہیں چاہے وہ وی کم پارٹ ون کے ہیں یا ٹو کے ہیں وہ اپنا سارا سالنا اکاؤنٹنگ سٹیٹ وہ جو ہے وہ ٹیکس کو لے کے جو ہے پر ہوتے رہتے ہیں انہوں کو باقی سبجیکٹس کی اوپر توجہ نہیں دیا جاتی چاہے تو آپ اکاڈمی بھی چاہے تو وہ بھی سی اکاؤنٹنگ اور سٹیٹ میتھ اور جو ہے ٹیکس کو لے کے جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں باقی سبجیکٹس کو بھی اتنا دہان نہیں دیتے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچوں کی سپلی آجاتی کیونکہ جب آپ چیز کو زیادہ لائٹ لیں گے تو اس میں سپلی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے ٹیک ہے تو یہ تو چیز ہو گئی ہے اب ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے اس کی جو ہے پرپیشن کرنی ہے ٹیک ہے اس کی تین چار جو ہے پارٹس بنیں گے تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہوگی اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اصل میں ان کو اگر آپ ٹیکنکل ٹیکے سے لے کے تیاری کریں گے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے پاس یہ بک پڑی ہے دیکھیں جی پائلٹ سپر نوٹس کی ہے سٹیڈی نوٹس ہے یا اگر آپ اس کا رائٹر نیم کہنا ہے تو رائٹر نیم ہے آپ کو مل سکتا ہے یہ افان افبال افان افبال بھی کہہ دیں تو خیر ہے ٹھیک ہے اور اس کو بتائیں آپ جب منجاب کالج ہیں یہ لے لیں یہ آپ کے پاس جو بھی کئی بکس ہیں تو یہ وہ لیں لیں لیکن میں زیادہ تھا اس لیے رکومنٹ کرتا ہ کہ یہ بہت ایزی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک اگزیمپل دونوں گا ٹھیک ہے گیس میں مل جائے گے آپ کو ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں بچہ میرے پاس اگزیمپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں ایک قویسٹن کی دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ایک قویسٹن ہے جیسے کہ یہ قویسٹن ہے what is the bank bank کیا ہے explain the function of a commercial bank commercial bank کی جو آپ نے جو فرکشن explain کرنے بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا اس کی ویڈیوز پر دو تین پارٹس آئیں گے تو آپ نے وہ ساری د دیکھنی ہے پہلے چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو بی کم لیور پر جب بھی کبھی وہ ڈیفنیشن پوچھے وہ کم از کم آپ نے کتنی لکھنی ہے دو یا تین لکھنی ہے دو یا تین لکھنی ہے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا ٹھیک ہے تو دو یا تین لکھنی ہے اب جیسے کہ ایک ڈیفنیشن یہ آت کے لئے نیچے بھی کافی ڈیفنیشن دیئے آپ کو جو آسان لگے لکھیں اب یہ سیمپل ڈی ورڈ یاد کرنی ہے یاد دیکھیں ڈیفنیشن ورڈ یاد کرنی ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنے ورننگ کا استعمال نہیں کرنا ہو گیا ہو گیا یاد ٹھیک ہے اب آتی ہے پوائنٹس کی اب بچے گبرہ آجاتے ہیں کیا چیز ہے اب طریقہ کیا کار ہوتا ہے اب دیکھیں میرے پاس یہ کتنے اس نے فکشن بتائی ہیں بیسنگ ہے انجنسی ہے اور مسینین سرویس ہے سب سے پہلے بیسنگ میں بات کروں گا یاد کرنے کا طریقہ بیسنگ میں میں یہ کرنے ہیں اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے ایکسپٹنگ ڈیپوزٹ ٹھیک ہے دوسرا اس کا کیا ہے اڈوانس لانس تیسرا اس کا ہے میرے پاس کریٹ کریشن چوتہ اس کا بار ٹرانسپٹ ہونی ہے پانچ ہوئے انویسٹمنٹ ان سٹوکس ہیں شیئر اور چھتا کریشن آف میڈیم اکسچینج یہ اس کے ٹوٹل چھے پوائنٹ ہے اب اس کے اندر جو ہے اس سب پوائنٹس آ رہے ہیں کرانٹ اکاؤنٹ سیویگ اکاؤنٹ ٹھیک ہے فکس ڈیپوزٹ کاؤنٹ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے مچھو یہ جو پوائنٹس جیسے کہ یہ میرے پاس کیا بیسیک فکشن کے ان سب کے پوائنٹس کو یاد کرنا ہے یہ ہیڈنگ ہیڈنگ کو آپ نے یاد کرنا یاد کرنے کے بعد زبانی اس کو آپ نے جسٹر میں لکھ لیا ہے ٹھیک ہے یاد کرنے کے بعد ان کو اپنے جسٹر پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد یہ کرنا ہے جب اس کو یاد لکھ لیا ہے پوائنٹس آپ کو یاد ہو گئیں یہ رکھیں اب جیسے کہ میرے پاس کی پہلا پوائنٹ اس میں کہیں لکھاوا ہے این ایکسیوی دیپوزٹ او منی فرم دا پبلک is the first and اپنے الفاظ میں اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اس کا اپنے منٹ پر روایز کریں کہ اس میں یہ چیز لکھی ہے میں نے اس کو اپنے الفاظ میں یہ ورڈ ٹو ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہے پوائنٹ یہ ہیڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے لیکن یہ آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے یہ اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں یہ طریقہ ہے اس کے بعد جب آپ کو یہ پوائنٹ سے آگے دوسرا میں نے پاس اجنسی سرویز ہے ٹھیک ہے اس پر آجائیں اس کے سارے مچو آپ لوگوں نے کہنا ہے اس کے سارے یہ ہیڈنگز ہیں یہ آپ یاد کرنے ہیں جب یاد آپ کو ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پڑھنا پڑھنا کے بعد اس کو اتفاہ مائنڈ میں ریوائنڈ کریں بس اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اس کو پھر پڑھیں اپنے مائنڈ میں ریوائنڈ کریں اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اس طرح آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تیاری کرنے کا ڈرٹا نہیں لگا ہوں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیفنیشن سے ہے آپ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنی ہے لیکن جو اندر ہیڈنگز کے اندر آپ لوگوں نے رکھنا ہے یہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوگا یہ آپ کے الفاظ میں ہوگا تو مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے اب آپ بی کم ریول پر آگئی اتنا تو ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھے اور اس کو یاد کرنے آگے نیکس ویڈیو میں مزید بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پرشانی ہوگا گیس بھی آپ کو ملیں گے اور جن بچانے جائے ج چکا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا کی کسی بچے کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنا ٹائمز آیا کیا کرونا کی بس سے تو بچہ وہ آپ کا قصور ہے کیونکہ ایسے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو پہلے ہی سے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک وہ پڑھ رہے ہیں آن لائن سٹڈی کر رہے ہیں ان کا کورس تقریباً کور ہونے والا ہے تو جب آپ ایک چیز کو یا راستے کو اختی پاس اٹھیں گے تو یہ تھی آچھی ویڈیو تو جو بچے پرشان ہیں تو ویڈس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا آپ کو کوئی بھی سوالات پچھنا ہے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں بچوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیں خدافیز